دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے نیچ ٹاپک جو ہے وہ ہے سٹیم نوزل سٹیم نوزل نوزل الگ بلگ طرح کی ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں جو موسٹری ہم پڑھتے ہیں وہ سٹیم نوزل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سٹیم نوزل نوزل کو اگر سمجھوں گے تب جا کر مجھا آئے گا چیزوں کو سمجھنے کا سٹیم نوزل جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو بیٹا ہم سٹیم نوزل کے بارے میں جب پڑھیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل کریں گے اور اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو لکھیں گے تو یہ کیا ہے دیکھو ہمارے دماغ میں نوزل پتہ کیا آتا ہے ہے نا ایک منٹ پانی پلیں جب بھی بیٹا نوزل کی بات آتی ہے نا ہمیں تو ایک ہی چیز پتہ ہے بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ پتہ کیا پتہ ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ نوزل یہ ہوتی ہے بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ بس یہ ہوتی ہے نوزل اور اس میں ہمیشہ یہ دماغ میں آتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ نوزل کا ہمیں یہ ہی پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے دماغ میں یہ ہی آتا ہے کہ یہاں سے جب انٹر کرے گا فیول یہاں سے انٹر کرے گا فیول ٹھیک ہے اور یہاں آگے جائے گا اور یہاں پہ ایریا کیا ہوگا جیادہ یہاں پہ ایریا کیا ہوگا کم اور ہمیں دیماظ میں بس یہ ہی سکھائے گا کیا یہاں پہ پریشر ہوگا جیادہ اور ویلوسٹی ہوگی کم یہاں پہ پریشر ہوگا کم اور ویلوسٹی ہوگی جیادہ یہ ہی ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہمارا دماغ بھی یہی کہتا ہے اس سے زیادہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں بس یہ ہے بس یہ ہے ہمارا دماغ میں یہ آتا ہے اب تھوڑا سا بڑے ہی دھیان سے سمجھنا یہ جو کنڈیشن ہے بیٹا یہ کنڈیشن بہت ہی صحیح ہے بہت ہی ایکوریٹ ہے لیکن کس کے لیے ہے یہ ہے ہمارے پاس لکوڈ کے لیے لکوڈ کے لیے وارٹر کے لیے لکوڈ کے لیے ہے جیسے کی وارٹر کے لیے ہے جب ہم ہائیڈرالکس میں یوز کرتے ہیں تب تو یہ ایکوریٹ ہے باتیں تب تو یہ ایکوریٹ ہے لیکن ہم جب باتیں کرتے ہیں سٹیم کی تو ہمارے پاس یہ جو سٹیم ہے ہمیں نہیں گھولنا چاہیے یہ ہے کمپریسیبل کمپریس کیا جا سکتا ہے اس کو کمپریسیبل ہے یہ نا کی انکمپریسیبل ہے سمجھ رہے ہو اس کو آپ کمپریسن نہیں کر سکتے پانی کو انکمپریسیبل ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایسے کرو ایک پانی کی بوتل لو پلاسٹک کی اس کو پانی پھل پھر لیا بند کرو اس کو دبا کے دیکھ لو پتہ لگ دیکھا پانی کمپریس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جان لگا لو اس کے اوپر پتھر ڈال دو بوتل ٹوٹ جائے گی لیکن پانی کمپریس نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس چین جو ہے ایر جو ہے وہ کمپریس کی جا سکتی ہے تو ہمیں ایکویشن آف کانٹیویوٹی پتہ ہونا چاہیے تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے دیکھو ہمارے پاس ایکویشن آف کانٹیویوٹی جب ہم سمجھتے ہیں اگر آپ نے دیکھئے فلویڈ میکانکس میں یہ میرے سے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ایکویشن آف کانٹیویوٹی تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی تھوڑا سا آپ کو گیان اس کے بارے میں دوں گا کیا ہے رو اے وی رو ون پوائنٹ پہ اے ون پوائنٹ پہ وی ون پوائنٹ پہ اٹس شوڑ بھی ایکویل ٹو رو ٹو پوائنٹ پہ اے ٹو پوائنٹ پہ وی ٹو پوائنٹ پہ اب میرے بھائی صاحب یہ ون اور ٹو کیا ہے یہ ون ہے ہمارے پاس یہاں کا پوائنٹ اور ٹو ہے یہاں کا پوائنٹ ٹو ہے یہاں کا وہ کہتا ہے کہ جتنی دینسٹی یہاں ہے جتنا ایریا یہاں ہے جتنی ویلوسٹی یہاں ہے تینوں کو گنا کر دو تینوں کی ملٹیپکیشن کر دو اور جتنا ایریا ویلوسٹی اور دینسٹی یہاں ہے ان تینوں کی ملٹیپکیشن کر دو جو ہمارے پاس ملٹیپکیشن ہوگی it should be equal it should be equal ہم نے یہ continuity پہ پورا آپ کو بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں پتا تو آپ دیکھ دیو لینا اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا اب یہ جو ہے ایکویشن وہ سکتیا ہے اچھی ہے ہندر پرسینٹ اچھی ہے کسی طرح سے ہوگا ان کی گنا گنار کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک یہ دیکھو ان کی گنا کی کچھ یہ زیادہ تھا یہ کم تھا یہ کم تھا یہ اگر چینج ہوں گے آپس میں تو تینوں چاہے جتنے مرجی چینج کر لے تینوں کی گناہ سیم ہوگی ملٹیپکیشن سیم ہوگی اب میرے بھائی صاحب جب ہم بات کرتے ہیں انکمپریسی بل کی انکمپریسی بل کی تو انکمپریسی بل میں ہمیں پتا ہے کہ دینسٹی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی دینسٹی اتنی کی ہوتنی ہوتی ہے جب بھائی صاحب آپ اس کو دبائی نہیں سکتے جب آپ کو اس کا وولیوم ہی نہیں چینج کر سکتے دینسٹی کیا ہوتی ہے ماس پر ouiیٹ وولیوم دینسٹی کیا ہوتی ہے ماس پر ouiیٹ وولیوم وولیوم اگر آپ بدل نہیں سکتے ماس آپ بدل نہیں رہے دینسٹی کانس انکر لگ پانیکی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اس لیے جب انکمپریسی بل کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس رو 1 اور رو 2 سیم ہو جاتا ہے رو 1 اور رو 2 کٹ جائے گا اور ہمارے پاس کیا آجے گا A1 V1 is equal to V2 مطلب مطلب سمجھو اب بڑے ہی دھیان سے مطلب سمجھو اگر میں اس کو کرتا ہوں یہ دیکھئے نوزل والا پیس ہمیں اس طرح سے بنا لیتے ہیں یہاں پہ ایریا مال لیتے ہیں اپنی طرح اسے سب کچھ مال لیتے ہیں ایریا وان پوائنٹ پہ 10 میٹر کا ہے ہمارے پاس 10 میٹر سکوئر کا ایریا ہے اور یہاں پہ ایریا جو ہے ایٹو جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈیوز ہو چکا ہے دو میٹر سکوئر کا ایریا کر دیا یہاں پہ ویلوسٹی تھی کم یہاں پہ ویلوسٹی جو ہے بیس مال لیتے ہیں بیس میٹر پر سیکنٹی ایسے مال لیتے ہیں بیس میٹر پر سیکنٹی آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کی گناہ کرنی ہے گناہ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی گناہ جو ہوں وہ برابر آنی سے یہ یہاں پہ وی ٹو کتنا آجے گا پھر یہاں پہ بھی گناہ کرو تو یہ دو سو اس کو گناہ کرنے کے لیے یہاں پہ کیا دے گا ہنڈرڈ ہنڈرڈ میٹر پر سیکنٹ تب ہی تو دیکھو اس کی گناہ اس کی گناہ دونوں برابر ہے تو ہمارے پاس کیا دے گا ٹین میٹر سکوئر انٹو ٹونٹی تو یہ آگیا ٹو ہنڈر یہ بن گیا ٹو ہنڈر یہ کیا ہے اے ٹو اے ٹو کیا ہے ٹو اور وی ٹو کتنا ہے ہنڈر تو بھائی بہت اچھی بات ہے ہمارے پاس یہ ہو گیا یہ ہو گیا مطلب ہمارے پاس ایریا جو ہے ایریا ہم نے کم کر دیا ویلوسٹی بڑھ گی ایریا دیکھو ایریا زیادہ تھا ویلوسٹی کم تھی ایریا زیادہ تھا تو ویلوسٹی کم تھی ایریا کم کر دیا تو ویلوسٹی بڑھ گی بس سیمپل سی کمپریشن لیکن یہ کس کے لیے انکمپریسی بل اب بات آ جاتی ہے بھائی صاحب کمپریسی بل میں کیا ہوگا یہاں گڑ بڑھ ہو جاتی ہے یہاں کھیل بگڑ جاتا ہے کمپریسی بل فلو میں کھیل بگڑ جاتا ہے کچھ الگ ہی ہو جاتا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہا رہا ہے سپیڈ بڑھ رہی ہے نا سپیڈ بڑھ رہی ہے اب کھیل کھے دیکھوں کچھ کھیل کھل کر دیکھوں دیکھو ہم نے کیا کیا ہم نے اس طرح سے میں ایک بار بنا لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ بنا لیتا ہوں یہ اس طرح سے اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب میرے پاس یہاں پہ ہم نے یہ کر دیا ایسے یہ کر دیا ایسے اور اس میں بھی ایریا جو ہے وہ ایسا ہی لے لیتے ہیں جیسے میں نے پہلے مانا تھا تاکہ آپ کو confusion نہ ہو ایریا ون پوائنٹ پہ ہے دس میٹر سکوئر ٹھیک ہے اور ایریا ٹو پوائنٹ پہ ہے ہمارے پاس ہی وہاں پہ دو میٹر سکوئر ویسے کا ویسے ہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو velocity ہے یہاں پہ velocity v1 جو ہے 20 ہے 20 میٹر پار سکن ہے اور یہاں پہ velocity v2 جو ہے وہ ہمیں پتا کرنا ہے نا sorry ہمیں پتا کرنا ہے v2 ہمیں نہیں پتا اب بات آتی ہے ایک چی دیکھنا density اس میں density change ہوگی density change ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ air کے مولیکل جو ہے نا آپ دیکھو گے تو میں یہاں پہ نا air کے مولیکل بنانے کی کوشی کرتا ہوں یہاں کیا ہوگا دور دور molecule ہوں گے volume زیادہ لیں گے وہ ایسے ایسے air کے جو molecule ہے volume زیادہ لیں گے اور دور دور ہوں گے لیکن جیسے جیسے اس کا area کم ہوتا جائے گا وہ پاس پاس ہونا start کر دیں گے آپ اس کو جتنا دباتے جاؤں گے compress ہوگتا جائے گا ہوگتا جائے گا اس کے molecule جو ہے اور پاس پاس آنا start کر دیں گے اور ہمارا volume جو ہے وہ کم کرنا start کر دیں گے volume کم ہوگا تو density پڑھے گی کیوں کیوں کی دینسٹی کیا ہوتی ہے ماس پریرٹ وولیوم وولیوم اگر ہمارے پاس کم ہوگا تو دینسٹی انکریز کرے گی دینسٹی انکریز کرے گی اگر مان لیں مان لیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ویلیو لے لیتے ہیں دینسٹی پہلے جو تھی میں کچھ ویلیو مان رہا ہوں مجھے نہیں پتا کون سا فلیوڈ ہے کیسا فلیوڈ ہے میں میں نے کوئی ویلیو مال لی تو ویلیو اگر مال لی مال لیجئے ڈینسٹی میں نے مال لی پانچ سو ٹھیک ہے پانچ سو کلوگرام پر میٹر کیوب اس طرح سے مال لی مال لیجئے اب وہاں پہ کیا ہو گیا ڈینسٹی بڑھ گئی انکریز کر گئی اگر ڈینسٹی انکریز کر گئی اور وہ انکریز کر کے اس کا ترپل ٹائمز ہوگی تین گناہ ہو گئی ٹھیک ہے تو بڑھ کے پاندرہ سو کلوگرام پر میٹر کیوب ہو گئی تین گناہ ہو گئی ٹھیک ہے پر میٹر کیوب ٹھیک ہے یہ آگیا اب ہمیں جس میں فارمولا میں لگانا ہے رو ای ون وی ون رو ٹو ای ٹو وی ٹو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آجے گا بیٹا یہاں پہ ویلیوز پوٹ کرو پانسو یہاں پہ پانسو ای ون کتنا ہے دس اور وی ون کتنا ہے دو سو ٹھیک ہے اوہ سوری ٹونٹی ٹونٹی ہے رو ٹو ہمارے پاس پندہ سو اور ای ٹو کتنا ہے ہمارے پاس دو اور وی ٹو کتنا ہوگا اب ہمیں یہ نکالنا ہے تو ہم اس کو نکالتے ہیں بیٹا دو جیروں سے دو جیروں کینسل کر دیں ٹھیک ہے اور ہمارا ٹو سے یہ ٹین آ دے گا ٹھیک ہے اور کیا پانچ تھی یہ پندرہ پانچ تھی یہ پندرہ یہ ہو گیا اور کیا رہ گیا کچھ نہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہندر ٹھیک ہے ہندر آگیا نا یہ ملٹی پلائی کر کے ہندر اور تھری میچے لے یہ تو وی ٹو کتنا آگیا اب وی ٹو آگیا تیس پوائنٹ ٹیم تیس پوائنٹ ٹیم اب ہمارے پاس جو ویلوسٹی کا انکریز ہے وہ دیکھو پہلے دیکھو اور اب دیکھو پہلے دیکھو اور آپ دیکھو دونوں میں ویلوسٹی میں چین دیکھو ویلوسٹی کا چین دیکھو اب یہ کیا ہے ہم نے ویلوس ویسی لی ہے ویلوسٹی پہلے آ رہی ہندر ہم دیکھو کیسے ویلوسٹی کتنے لیے ہندر کر رہے تھے ہندر کتنی زیادہ ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ تیس کتنے سے آئی ہے بیس سے ہماری ویلوسٹی بڑی نہیں ہے ہماری ویلوسٹی نہیں بڑی اور یہ ویلوسٹی تب ہے جب میں نے اس کو پندرہ سو لیا ہے اور ہمارا ایریا اتنا زیادہ ریڈیوز کیا ہے ہم نے تو ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس جو ویلوسٹی ہے وہ انکریز نہیں کر رہی نہیں کر رہی اگر ہم اس میں ویلوسٹی اور زیادہ بڑھا دیں کی سر ہماری جو کمپریسیبل فلو ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سٹیم ہے بہت زیادہ کمپریس کر رہی ہے بات سمجھے ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کمپریسیبل بہت زیادہ ہے اگر میں ماں لیجیے دینسٹی اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں کہ رو ٹو ہمارا ماں لیجیے کہ تین ہجار ہو گیا ہمارے پاس کتنا تھا پانسو تھا اس کو تین ہجار کر دو ایک بار ٹھیک ہے کی کمپریس اور ہو گیا کلو گرام پر میٹر کیوں اب دیکھو اس کو کر کے اب کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دینسٹی وہی بہلی پانسو انٹو ٹین انٹو ٹونٹی وہ تو ویسے کا ویسا ہے یہاں پہ دو گنا کر دیا اس کو تین ہجار کر دیا تین ہجار انٹو دو انٹو وی ٹو اس کو نکال کے دیکھو اب ٹھیک ہے اس کو نکال کے تو ہمارے پاس دو جیلو سے دو جیلو کینسل ہوگی ایک جیلو سے ایک جیلو کینسل ہوگی اور دو سے یہ ٹین آ گیا ٹھیک ہے تو یہ کتنا نکلا گیا بیٹا یہ ہمارے پانچ انٹو بس ہمارے پاس پچاس تو وی ٹو ہمارے پاس یہ آ گیا پچاس یہ ہمارے پاس ڈینسٹی چینج جو ہوتی ہے اس کے کارون ہمارے پاس ویلوسٹی کا چینج کس طرح سے ہوتا ہے دیکھ سکتے ہو آپ ڈینسٹی چینج کرتے کرتے ہم ویلوسٹی کو کیسے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ہو گیا سوری 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 اس کو کیلوکولیشن میں ابھی رہ گیا ابھی رہ گیا کچھ رہ گیا ٹھیک ہے ایک چیز کا ہٹنے سے رہ گی اب دیکھو اس میں 3 جو ہے تو ہمارے پاس کیا رہ گیا 50 50 divided by 3 بھی ہے divided by 3 بھی ہے اب دیکھو اصلی چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے 50 divided by 3 کرو تو 3 ٹھیک ہے 3 اکم 3 ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس کتنا ہو گیا 2 0 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 6 پی 18 ٹھیک ہے تو point اور 2 0 ٹھیک ہے پھر سے 6 تو بھائی صاحب ایک بار دھیان کیجئے 16.6 اور ہماری ویلوسٹی پہلے کتنی تھی 20 اب کتنی ہے 16.6 بھائی صاحب دھیان کرو دھیان کرو اس کی طرف ہم نے یہاں سے ویلوسٹی جو اینٹر کرائی تھی ویلوسٹی اینٹر کروائی تھی وہ تھی 20 لیکن آگے جا کے ویلوسٹی کم ہو گئی 16.6 کیا کھیل کھیل کھیلا جا رہا ہے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں پہ میٹر پر سیکن یہاں پہ میٹر پر سیکن اب دیکھو جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب کیسے ویلوسٹی کم ہو رہی ہے کیسے ویلوسٹی کم ہو رہی ہے آپ نے کبھی دھیماغ میں بھی سوچا تھا کی اگر میں نوزل کو مطلب کہ ایڑیا کم کر دوں تو ویلوسٹی کم بڑھنے کی بجائے اگر میں اس کو ایڑیا کم کر دوں تو ویلوسٹی بڑھنے کی بجائے کم ہو گی کبھی سوچا ہی تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ کمپریسیبل فلو میں ہوتا ہے جہاں پہ کمپریس ہو سکتے ہیں چیزیں جہاں پہ کمپریس کی جا سکتی ہیں ان کے لیے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے تو یہ دیکھو ویلوسٹی کم ہو رہی ہے بڑھنے کی رہی ہے کیس کمپریسیبل فلو میں ہوتا ہے کیونکہ ہم دپلو میں تو بلکل نہیں پڑھتے ہمیں آتا ہی نہیں ہے بی ٹیک میں آتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دھیان جو ہوتا ہے وہ ان کی طرف کھنوٹ ہے ٹھیک ہے گلتی سے ادھر ادھر جو دیکھ جائے ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنس کے دپارٹمنٹ آس پاس ہو تو وہ جاڑا کرنا ہو جاتا ہے تو کمپیوٹر دپارٹمنٹ بہت ہی تنگ کرتے ہیں اور ہم مکینیکل انجیمیرز کو بہت خراب کر دیتے ہیں تو بھائی سامر نوزل کبھی ہمیشہ مطلب ہمیشہ ویلاؤسٹی بڑھاتی نہیں ہے کم بھی کر سکتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چیز اس کے اندر فیلوڈ کون سا ہے آئی ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ آگئے سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی ہے تو بتاؤ سمجھ آئی یا نہیں آئی یہ ایسے ہوتا ہے